ہم دعا کو بہتبار اسباب کے سوچتے ہیں جس طرح لوگ اپنے مادی اسباب بدل دیتے ہیں ایسے لوگ دعا بھی بدل دیتے ہیں اور یہ بھی آپ یاد رکھو کہ دعاؤں میں مسنون دعاؤں کا احتمام کرو دعاؤں میں مسنون دعاؤں اس لئے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستے دیکھے ہوئے ہیں جو عالمی راستے دیکھا ہوا ہوتا ہے اور منزل پر جلدی پہنچ جاتا ہے نئے عادی پوچھ پوچھ کر چلتا ہے بٹک بھی جاتا ہے اسے راستے دیکھا ہوا ہے منزل پر جلدی پہنچ جائے گا مسنون دعاؤں کا احتمام کرو مسنون دعاؤں کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستے دیکھے ہوئے ہیں لوگوں کو نئے نئے دعائیں چاہیے ہیں نئے بیان نئے دعا یہ دعا تو قرآنی ہے یہ دعا قرآنی ہے مسنون دعائیں ہیں اور ایک بات اور یاد رکھو ہماری کہ جو بھی دعا ہوئے سنت میں اور جو بھی دعا ہے حدیث میں اس دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ظاہر کے خلاف اسے یاد رکھو لوگ دعائیں یاد کرتے ہیں ان دعا سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے دعاوں کو جمع کیا ہے آپ کی لیکن دعاوں کے ساتھ واقعات کو جمع نہیں کیا یہ وہ تو کتاب لمبی ہو جائے گی بس دعا بتا دو حالکہ دعا پر یقین آنی سکتا جب تک اس دعا پر صحابے کے ساتھ کیا ہوا اس کا واقعہ نہ ہو جب تک دعاوں کے ساتھ صحابہ کے واقعات نہیں ہوں گے دعا پر یقین نہیں آئے گا دعائیں غیر یقینی اس لئے ہو گئی ہیں کہ ان دعاوں کے ساتھ جو ظاہر کی خلاف ہوا تھا اس کا ذکر نہیں ہے اس کی اس کی خبر نہیں ہے آپ ذرا اس پر خور کریں آپ صیرت میں دیکھیں دعائیں تو جو بھی دعا ملے گی اس کے ساتھ جو قصہ ملے گا اس کے ساتھ کوئی قصہ ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امام باہر رضی اللہ تعالیٰ نے کو قرض کی عیدائی کی دعا سکلائی قرض کی عیدائی کی دعا سکلائی جی اس پر کہ وہ اپنے قرض سے تنگ ہو کر کسی بینک میں کسی حاکم کے پاس کسی امیر کے پاس کسی مالدار کے پاس نہیں بلکہ جب وہ بالکل مقروض ہو گئے کندال ہو گئے تو وہ اپنی اس پریشانی کو لے کر مسید میں آ کر بیٹھ گئے کہ اے اللہ یہ میرا حال ہے آپ نے پوچھا کہ وہاں مسید میں کیوں ہو اس وقت مسید میں کیوں آئے نماز کا وقت تو نہیں ہے کہ نماز کیلئے آئے ہو کیوں آئے سارز کیا کہ میں اتنا مقروض ہوں کہ میں قرض کی ادائیگی سے مایوس ہو چکا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ماما ہم تمہیں ایسی دعانت سکھلا میں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آتانی سے دعا ہو جائے یہاں ضرور سکھ لائی ہے آپ نے دعا کی تعلیم دی آپ نے دعا کی دعا کی تعلیم دیجئے ہیں دعا سکھ لائی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغی فضلک عمن سواک دعا سکھ لائی یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سبب دیجئے جس سے ہمارا کام چلے عبداللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کو ان کی افاتح وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ زمین ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں زمین ہے آپ کو دینا چاہتے ہیں تو فرمائے ہیں ہم یہ زمین نہیں چاہیے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے وقت آخری آ گیا آپ کی اولاد کے کام آئے گی تو فرمانے لگے کہ مجھے اپنی اولاد کے لئے زمین کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے گھر کے ہر قرد کو سورہ واقعہ سکھلا ہی ہوئی ہے یہ دیکھو غلط سے سنو سورہ واقعہ سکھلا ہی ہوئی ہے ایک صاحب آئے بڑے پریشان کہ اتنا قرضہ ہے اور اتنا قرضہ ہے اور اب تو حکومت نے بکان پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اتنا قرضہ ہے کہ فیپٹر بھی قبضہ ہو گیا ہے فیپٹر بھی قبضہ ہو گیا ہے اب چند دن کے بعد میرے حال میں کچھ نہیں رہے گا یہ کہا بنے بڑے بڑے پروفیسر بڑی صلاحیت ہے کہ مالی ہاں سنو غلط سے کیا کیا کروں تو میں نے کہا کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو کہنے لگے نہیں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں پران جو یہ کہ لوگ اسباب سکھتے ہیں اسباب پڑھتے ہیں اسباب حاصل کرتے ہیں یہ ہاں یقینی اسباب نہ سیکھے نہ پڑھے نہ انہوں کو کوئے استعمال کیا ہاں میں تو قرار پڑھو ہوا نہیں ہوں سورہ واقعہ پڑھ لو کی ہیں نہیں انگریزی ہے کہ انگریزی پڑھی ہے سورہ واقعہ نہیں پڑھی انگریزی پڑھی ہے سیکھی ہے کہ انگریزی نے بڑا کمال حاصل کیا ہے اور اب فاقی کی نوبت آئی ہے تنگی کی اب کیا کریں کہ مادنی اسباب سیکھے ہیں جقینی اسباب نہیں سیکھے یہ میں نے آل کیا ہے کہ فرمایا کہ میں نے گھر والوں کو سور و واقعہ سکھلا ہی بھی ہے مجھے اپنے گھر والوں پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ فقر کا علاجی یہی ہے کہ فقر کو مخلوق سے چھپائے جائے یہ فقر کا علاج ہے لوگ فقر کو ظاہر کرتے ہیں کہ فقر کا ظاہر کرنا فقر کے دروازے کھول دیتا ہے اور فقر کو چھپانا خنہ کے دروازے کھول دیتا ہے فقر کا چھپانا کہ فقر کا چھپانا خنہ کے دروازے کھولتا ہے اور فقر کا ظاہر کرنا کہ فقر کے دروازے کھول دیتا ہے اسے میں نے عز گیا کہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد کرو واقعات یاد کرو ایک صاحب کو بتلایا بڑی پریشانہ آئے انہوں نے کہا بھائی لا حول پڑھا کرو کیا پڑھا کرو لا حول ولا قوت اللہ باللہ تو کہنے لگے کہ آپ نے تو کھمال کر دی ہے میں تجھے پریشان ہو کر آیا آپ کہے لا حول پڑھا کیا غصہ آگیا ان کو کیا آگیا عاشر صاحب غصہ آگیا زور سے جی ہاں میں گزر آتا تو ملے جاستے میں میں یہ پریشانی ہے میں یہ پریشانی ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے تو میں نے کہا لا حول پڑھا تو وہ نے غصہ آگیا ان کو غصہ آگیا جی ہاں کہ میں اتنا پریشان اتنے دور سے آیا آپ کے پاس فراکیاں کر رہے ہیں کہ لا حول پڑھا آپ کو یہ وظیفہ بتلاتے کوئی طریقہ بتلاتے جی ہاں کیوں اس لئے کہ دعا تو معلوم ہے کہ لا حول بھی پڑھ جاتی ہے تو جب سمجھتے ہیں کہ لا حول کا پڑھ جاتی ہے جہاں شیطان آجاتا ہے جہاں کہ لا حول پڑھ لو جی حالکہ صحیح روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کا پڑھنا نقصان کے ننانوے دروازے بند کر دیتا ہے جن روایت ہے ننانوے دروازے نقصان کے بند ہو جاتے ہیں لا حول کے پڑھنے سے آگے فرمایا اسی روایت میں کہ سب سے ادنا دروازہ سب سے چھوٹا دروازہ رنج اور غم ہے